بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ممتاز یوٹیوب چینل فارمیسیج امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ ویڈیوز بہت آنیاب تک پہنچ سکے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتا رہا ہوں تو دوستو بات کرتے ہیں ڈرمویٹ کریم کے اس کے کیا بینفیٹ سے اور کیا سائیڈ افیٹ سے اور کون سے فارمیس کو تیار کیا ہے اور جانتے ہیں اس کے یوز notice ان دوسرے میں اور کون سے قسم کی illurgies میں اور کون سے قسم کی infections آپ beesیں استعمال کرنی چاہیے اور کونسی چیز میں اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تو دوستو بہت سے لوگ آج کل یوٹیوب پہvableس کے ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ رنگت گورہ کرنے کے لیے اسے use کرنے کے لیے کہتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ایک اور یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن یا ایکزیما یا پیمپائلس یا ایسے چیزوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے ایکزیما وغیرہ کے لیے نہ کہ یہ رنگت گورا کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو دوستو درمویٹ کریم کا جو فارمولا ہے وہ کلو بیٹر سول فارمولا ہے اس کا اور یہ بیس گرام میں اس کا ایک ٹیوب بنایا گیا جس میں بیس گرام کی جو ایک سالوشن ہے جو کلیکسو ویلکم والوں نے تیار کیا ہے کلیکسو سمیت کلین یہ اس کے فارما والوں نے تیار کیا ہے جو کہ گہترین اور ملٹی نیشنل فارما ہے اس کے بہت سی میڈیسن سے مارکیٹ میں آویلیبل ہیں تو دوستو جانتے ہیں یہ کون سے کنیشن میں یوز کرنی چاہیے اور اس میں کس پرسنٹ ایج سے اس میں کلو بیٹر سول شامل کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ اور ٹائم جانتے ہیں تو دوستو اس میں کلو بیٹر سول جو ہے وہ 0.5% ویڈ بائی ویڈ کے حساب سے دیا گیا ہے اور یہ صرف بیرونی استعمال کے لئے ہے ایکسٹرنل یوز اونلی ہے صرف جو کہ صرف ہم اسکن کے لئے یعنی کہ پورے بوڑی میں کہیں پہ بھی کوئی کسی 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 پر انفیکشن ایجزیما اگر اگزیما کے علاوہ اور کسی ایسی فنگل انفیکشن اگر ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے اگر اگزیما کے دانے ہمارے اسکن پر فیس پر تو اس کنیشن میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے دن میں دو مطلبہ یوز کر سکتے ہیں صبح شام لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے اپنے اسکن کو کسی انٹی سیپٹک سوپ یا اس کے علاوہ ڈیٹول لیکویٹ ہو یا ڈیٹول سوپ بغیرہ سے اچھی طرح واش کرنا ہے اس کے بعد اس کو یوز کرنا ہے اور دوستو یاد رکھیں اس کو فور ویکس سے زیادہ آپ یوز نہ کریں کیونکہ چار ہفتے کے بعد یہ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ایک میڈیسن ہے کسی کسیم کا یہ کریم بغیرہ نہیں ہے رنگت بورا کرنے کے لئے اس لئے آپ اس کو ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں اس کھرنیشن میں کہ ہے آپ کے جو سکن پر انفیکشن ہے یا کوئی دانیں آپ کے فیس پر انس پر شكاب شدین کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہرشن کے انفیکشن کے لئے Иوز کیا جاتا ہے اگر کوئی چھوڑ confiance ہے 프로ب اخبال بوڑی پر موجود ہے اس پر آپ لگا سکتے ہیں یا کوئی کٹو آویر ہے اس کنیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو دوست پر اس کے چند سائیڈ ایفیکٹ سے اس کے بارے میں جانتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ اس کو فیس پر یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں کسی کسی ان کے داغ نمہ دبوں کے لیے تو اس میں اگر آپ کے چہرے پر ریڈنس کلر ظاہر ہو تو اس کنیشن میں آپ اس کو بند کر دیں یوز نہ کریں اس کے علاوہ اس کے استعمال سے اگر آپ کے آنکھوں میں خارش یا پانی بھرانا یا کسی قسم کے کانوں کے لوگ میں خارش پیدا کرنا اس پر نیشن میں آپ اس کو بند کر دیں یوز نہ کریں بہتر ہے اس کے علاوہ اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو طریقہ استعمال اس کا صبح شامی یہی ہے کہ آپ کو اچھی تھا اپنے فیس کو صاف کرنا ہے واش کر کے اس کے بعد یوز کرنا ہے دوستو یہ تقریب ہرمیڈیکل اسٹور پر آویلیبیل ہوتا ہے کسی بھی فارمیسی کہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں اس کے ٹیل کے جانب چلتے ہیں جو کہ تقریبا نائنٹی روپیز کیے یہ تو یہ ایک بہترین ایگزیما کو کلیر کرنے کی کریم ہے یہ خاص کر ایگزیما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ یہ لے کر یوز کر سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ